سکریگن ستھانے کی پولیس نے نوجوانوں کو سینہ میں فرضی نوکری دلوانے کے نام پر کروڑوں روپے لے کر بھاگ جانے کے آروپ میں ایک ابھیوکت کو گرفتار کیا ہے جس کے سمبند میں ایس پی ساؤتھ ارن کمار سنگھ نے بتایا کہ مقبر کی سوشنا پر ایک ابھیوکت کو گرفتار کیا گیا ہے جس کی پہچان ننہی لالی آدو پتر رام فیر یادو نیواسی رجول تھانہ سکریگن چنپدگورپور کے روپ میں ہوئی ہے ایس پی ساؤتھ نے بتایا کہ اتر پردیس سہت انی راج راجستان جھارکھن تتہ بیہار میں آرمی کی بھرتی دیکھنے والے لڑکوں کو لے جا کر فرضی سینہ کے افسروں سے ملوا کر وشوافز میں لے کر ان سے روپے لے لینا تتھا گارنٹی کے طور پر اپنے نام کا بلینک چیک ہستاکشر کر کے دینی تتھا نوکری دلوانے کے نام پر کروڑوں روپے کئی لوگوں سے لے کر بھاگ جانے کے آروپ میں ابھیوک تو فرار چل رہا تھا جس کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا گرفتار کرنے والی پولیس ٹیم میں سکریگن سانا پرباری دیپک سنگھ اور پردرکشوک آشیش کمال سنگھ اشوک دکشت کونسٹیبل انوجیادو شامل رہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایس پی ساؤتھ ارون کمال سنگھ نے کہا آج تھانا سکریگن جنپت گورکپور بولیس کو سکریگن پت پنجکرک مکدماب راہ سنکھا 136 وٹے 22 انترکت دھارہ 419-2020-4666-11IPC میں مخی افیوکت ننہی لالی آدو کو گرفتار کرنے والے سفلتا مینی ان کا ایک گروہ ہے جو بیرودگار نوجوانوں کو نوکری دلانے کے نام پر اپنے پر بھاو ملیتے ہیں اور پھر ان سے موٹی رکھم اٹھتے ہیں پوری پوستاش میں پتا یہ چلا ہے کہ کہلا سے آدو نام کا ایک بکتی ہے اس کے ساتھ ایک سکلا پرمودگیری اور یہ ننہی لال یہ تمام یوماوں سے سینہ میں نوکری دلانے کے نام پر پانچ لاکھ سات لاکھ آٹ لاکھ اور اس سے زیادہ بھی روپے لیے ہیں اس طرح سے تھگے گئے نوجوانوں کی سنکھا بھی درجم پھر سے زیادہ ہے ان نوجوانوں کو یہ جھانسی رانچی جائیپور لکھنو مبنستانوں پر لے جا کر کے اور انہی سنسطان میں گھما پھرا کر کے گمراہ کرتے رہے اور ان سے پیسہ لے کر کے انہیں بیوکوب بناتے رہے جلائی وہینے میں ان کے خلاف مقدمہ پنجی کرت کریا گیا اور اس کی تپ تیس آرم ہوئی تو اس پورے ریکٹ کا پردہ پاس ہوا ہے ایک مقدمہ سازنوہ میں بھی اسی طرح کا پہلے سے لکھا ہوا ہے تمام آویدک جب انہیں پتا چلا ہے کہ ننھے لال پکڑا گیا ہے ایسے تمام نوجوان جو ابھی بھی یہ مانکے چلنے تھے وہ سکتا ہونے اپنی دلاتے بھرم میں تھے انہیں بھی لگا کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور ان کی اور سے بھی تحریریں آنا سروع ہو گئی ہیں ان کے خلاف مقدمے لکھر کے آگے آنے والے سمیہ میں گنگیشتر ایکٹ میں بھی ان کے بردک آجوا ہی کی جائے گی اور اس طرح سے نوجوانوں سے دھوکا دھڑی کر کے عرجت کی گئی جو سمپتی ہے اس کو چودہ ایک گنگیشتر ایکٹ میں پر بھی کرائے جائے گا